بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میسٹیچر عبدالغفور آج ہم مشک ایک شریعہ ایک سوال نمبر تین کی دوسری جوز حل کریں گے دیکھئے لکھا ہوا ہے اے ایکس کیر پلس فور ایکس مائنس اے ایز ایکوار ٹو زیرو اس کو حل کیسے کرنا ہے مندرجہ زیل مساہواتوں کو تکمیل مربع سے حل کیجئے تکمیل مربع کا مطلب یہ ہے کہ تکمیل مربع مکمل کرنا ہے تو پھر حل کرنا ہے اس کا طریقہ پہلے سوال میں بھی بتا چکا ہوں پھر بتاتا ہوں ذرا انگلیش میڈیم بک بھی دیکھ لیجئے اس میں یہ دیکھیں یہی سوال ہے دوسری جوز اے ایکس کیر پلس فور ایکس مائنس اے ایکوار ٹو زیرو اے ناٹ ایکوار ٹو زیرو لکھنے کا مقصد یہ ہے یہ اس کو اسمال نہیں کرتے مقصد یہ ہے کہ اگر اے زیرو ہو جائے تو پھر یہ دو درجی مساوات میں ہی رہتی یہ کوارڈرائٹک ایکوئین ہی نہیں رہتی اس وجہ سے یہ لکھا ہوتا ہے صرف اس کو حل کرنا نہیں ہوتا یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے یہاں تاکہ سوال ہے تو دیکھئے ذرا کیسے حل کرنا ہے یہ ذرا گور سے دیکھئے سوال ساب سے پہلے ہمیں میاری فارم میں لکھنا ہوتا ہے تو یہ پہلے سے ہی میاری یعنی سٹینڈر فارم میں آئی ایکوئین اس کے بعد ہمیں مساوات کا کیا کام کرنا ہے یہ ذرا سٹیپ بھائی سٹیپ نمبر ون کیا سٹیپ ہے کہ میاری فارم میں لکھنا ٹھیک ہے یہ پہلے سے میاری فارم میں ہے سٹینڈر فارم میں ہے نمبر ٹو کون سا سٹیپ کرنا تھا جی جس کے ساتھ ایکس نہیں تھا وہ کیا ہے نفی اے تو اسے دوسری سائٹ پر لے جاتے ہیں دیکھیں پچھرے سوال ہی کی طرح لکھنا ہے پلاس فار ایکس صرف ایکس والی رقمی ایک سائٹ پر جو بھی ہو وہ دو ہو تین ہو وہ دوسری سائٹ پر لے جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ پر ایکس والی رقمے رہ گئے ہیں دوسری سائٹ پر بغیر ایکس کے تو اگلا کام کیا کرتے ہیں ایکس کے جو ہوتا ہے وہ صرف ایک بناتے ہیں تو کیسے اس کے ساتھ جو بھی عددی سار ہو اس پر کیا کرتے ہیں ہر رقم کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں سار یہ اے ہے اس کے ساتھ ایکس کے ساتھ کیا ہے اے تو اس اے پر اگر دو ہوتا تو دو پر اگر تین ہوتا تو تین پر جو بھی رقم آئے وہ اس پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ساری رقموں کے نیچے بٹا لگا کر تو یہاں سے لازمی طور پر باقی رقمیں ہتم ہو جانی چاہیے صرف ایکس کے رہ جانا چاہیے جمع چار بٹا اے سات ایکس چار بٹا اے کے قدرد ہے بٹے ہوئے لکھا ہوئے اور یہ اے اے سے کٹ گیا ہے ایک یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے دوسرا تیسرا سٹیپ یہ تھا کون کون سے سٹیپ میں نے بتایا ہے پہلا سٹیپ میاری فارم میں لکھنا دوسرا سٹیپ بغیر ایکس کے رقم کو دوسری سائٹ پر لے جانا یہ دیکھیں یہ والا سٹیپ نمبر تین صرف ایکس کے رہنا ایکس کے بغیر جو بھی اس کے سادہ دی سارو اس سے پر تقسیم کر دینا نمبر چار پر آپ نے کیا کرنا ہے مربع مکمل کرنا ہے مربع مکمل کرنے کا فارمولہ میں نے پچھلے سوال میں بھی بتایا ہے پھر بتاتا ہوں ایک جیسا ہے ہاں کوئی بھی سوال ہو دیکھئے میں نے کیا کہا تھا ذرا میں نے یہ آپ سے کہا تھا پچھلے سوال میں ذرا گور کریں جی کیا کہا تھا سب سے پہلے کہا تھا کہ ایک بڑا دو لیتے ہیں یہاں پر آپ ورہ کہانہ بنا رہے ہیں یہ ایک بڑا دو انٹو کس کے ساتھ ملٹپلائے کرنا ہے یہ ایکس کے ساتھ جو بھی اس کے ساتھ عددی سار ہوگا اس کے ساتھ یہ ایکس والے تو یہ چار بڑا اے ہے تو یہ چار بڑا اے آگے اس کو محصر کر لیں دو ایک بار دو دو بار چار تو یہ دو بٹا اے رہ گیا جو بھی یہ رقم آئے اس کا سکیر دونوں سائیڈوں پر ہم جمع کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کا سکیر دونوں سائیڈوں پر جمع کر لیتے ہیں کس کا سکیر یعنی ایک بٹا دو ہوتا اپنی طرف سے لگانا ہے اور ایکس کے ساتھ یہ جو رقم ہے ایکس کے علاوہ ایکس کے ساتھ تو یہ چار بٹا اے ہو یا پانچ ہو یا دو ہو جو بھی ہو اس کو ایک بڑا دو سے ضرب دے کے محصر کریں پھر اس کا سکیر دونوں طرح سائیڈوں پر جمع کر لیں یعنی مربع اس کا تو یہ کس کا مربع پھر جمع کریں گے دو بٹا اے یہ دیکھیں یہ جو کام ایک سائیڈ پر کرنا ہے وہ دوسری سائیڈ پر بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ دونوں سائیڈوں پر یہ سکیر یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ساتھ ہی راف برک رکھا ہے آپ نے ذرا فاصلے پر راف برک کرنا ہے یہ دیکھئے ذرا تو یہ بن گیا دو بٹا اے کا ہول سکیر یہ دیکھئے اور یہ لازمی طور پر یہ جو حصہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کمپلیٹ سکیر ہو جاتا ہے تو یہی ہم نے مکمل کرنا کس کا سکیر ہوتا ہے ایک ایکس یہ لامت لگاتے ہیں جمع دو بٹا اے اس رقم کا جو اندر ہے دو بٹا اے کا ہول سکیر بن جاتا ہے یہ کمپلیٹ سکیر ہو گیا دیکھیں مربع ہم نے مکمل کر لیا دوسری سائیڈ پر یہ اس کا ذواب پہلے حال کر لیں ایک جمع دو کا سکیر کیا ہوتا ہے چار بٹا اے سکیر اب اس کا ذواب کر لیلیں جس کا بٹا نہ ہو کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ایکس جمع دو بٹا اے کا ہول سکیر برابر یہاں پہ اے سکیر کامل نکالیں گے تو یہاں پہ بنجھے گا اے سکیر جمع چار کیا بنجھے گا اے سکیر جمع چار یہ دیکھیں اب ہمیں یہ سکیر ہتم کرنا ہے تو ایکس کی قیمت نکالنے کے لیے ایکس کیوں کہ یہ صرف یہاں پر یہ ہے تو دونوں سائٹوں پر ہم جذر لے لیں گے یہ دیکھیں یہ رائٹ سائٹ پر اور یہ لیفٹ سائٹ پر تو یہاں پر سات پلس مائنس کی لامت جس سائٹ پر میں نے کہا تھا ایکس نہ ہو اس سائٹ پر جمع منفی کی لامت ضرور لکھنی ہے جذر سے پہلے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہور سکیر ہے یہاں تک ٹھیک تھا ابھی صحیح ہو گیا تو یہ سکیر جذر سے کٹ گیا دیکھیں تو باقی کیا رہا گیا ایکس جمع دو بٹا اے یہ دیکھئے یہ رقم رہا گئی سکیر جذر سے کٹ گیا باقی جمع منفی اب اوپر والی یہ جو رقم ہے اے سکیر جمع فور اس کا جذر نہیں نکل سکتا بیٹا یہ نہ ہو کہ اے سکیر کا دو انکال لیں اور چار کا دو انکال لیں یہاں سے اے جمع دو ایسے نہیں ہو سکتا جب جمع منفی کی لامت آجے تو آپ جذر لیدہ نہیں کار سکتے لیکن بٹے والی رقم اے سکیر ہے اس کا جذر جو ہے وہ اے آجے گا یہ دیکھیں تو اوپر نہیں اب یہ جمع دو بٹا اے جو ہے یہ دوسری سائٹ پر لے جاتے ہیں یہ دیکھئے ایکس صرف اس سائٹ پر رہ جے گا جمع دو بٹا اے جو ہے دوسری سائٹ پر نفی دو بٹا اے ہو جے گا جمع منفی باقی اے سکیر جمع چار یہ دیکھئے درہا یہ اوپر جذر صرف اوپر رہ گیا بٹے میں جذر کوئی نہیں اے آپ دیکھئے درہا یہ ایکس برابر اے بٹا اے تو زواف کر بھی اے ہی ہے تو باقی کیا ہے نفی دو جمع منفی یہ دیکھئے اے سکیر پلاس فور یہ دیکھئے اور اوپر یہ جذر ہے اب یہ جذر آل نہیں ہو رہا کیونکہ جمع منفی کی لامت آئی ہوئی ہے اس کو ساتھ ہی سی طرح لکھتے جاتے ہیں یہی جواب ہے آپ نے آل سیٹ لکھ دینا ہے آل سیٹ یا سلیوشن سیٹ ان میں سے ایک ہی لفظ لکھنا ہے ایس ایس لکھ لیں یا آل سیٹ لکھ کے تو یہ بریکٹ کے اندر یہ جواب لکھ دیں گے اگر آپ جواب نہیں لکھیں گے تو آپ کے نمبر جو ہیں چار نمبر کا سوال ہوتا ہے اس میں سے ایک یا آدھا نمبر کار لیتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے چیک کرنے والے پر تو اس لیے ذرا دیان سے یہ بریکٹ ہی لگانا ہے کوئی مشکل کام نہیں اس طرح سوال آلو گیا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی دیجئے تاکہ میں سمجھانے کے انداز میں مزید بہتری لانا سکوں تینک یو